اسلام علیکم معذرت کے ساتھ مجھے بہت ہی جلدی میں یہ ویڈیوز بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے معلومات ملتی ہے اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد میں ریکارڈنگ کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہوں ابھی آپ نے جو مناظر دیکھی یہ ہے حافظ سعید حسین نزوی تحریک لبائک پاکستان کے امیر سربراہ ہے یہ علامہ خادم حسین نزوی صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کو تحریک لبائک کا امیر مقرر کیا گیا ہے یہ ان کی گرفتاری کے مناظر تھے یہ لاہور کا علاقہ وحدت روڈ ہے وہاں پر گزر رہے تھے کہا گئے تھے اور کہا سے آ رہے تھے تو اس پر جو معلومات مجھ تک ملی ہے یہ رہیم سٹور لاہور کے ایک بہت مشہور سپر سٹور ہے ان کے آنر کی وفات ہوئی تھی کل ہی وہ کوویڈ میں مبتلا تھے کرونا میں مبتلا تھے اور ان کے بعد ان کی موت واقع ہوئی تو ان کا نماز جنازہ ادا کرنے گئے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تصور کی نماز پڑھی اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی وہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اس دوران وحدت روڈ پر ان کو گرفتار کیا گیا ان فوٹیجز میں ان ویڈیوز میں واضح طور پر جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں زائے سے بات ہے آس پاس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ تحریک لبائی کے امیر حافظ سعید رزوی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ان کا پیچھا کر رہے تھے شروع سے لے کے آخر تک اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سمی ابراہیم صاحب جو کہ انکر پرسن ہے سینئر صحافی ہے سینئر تجزیہکار ہے بول نیوز سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے حافظ سعید رزوی کا ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا پھر بول نیوز کو نوٹس کیا گیا وہ معاملہ ہم نے آپ کے سامنے ایکچولی رکھ دیا تھا کہ اس میں کیا کچھ ہوا کتنی کوئی غلط فہمیاں تھی تو سمی ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ قتل کے ایک مقدمے میں یا الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ٹویٹ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ابھی بھی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس کے علاوہ تحریک لبائی کے جو دیگر قائدین ہیں بلکہ مرکزی مجلس سے جھورا جو ہے ان کے ایک میمبر ہے علامہ زہیر الحسن شاہ صاحب انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی اپنا جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان جو اپنے علاقے ہیں وہاں پر وہ نکلے اور پروٹیسٹ کرے احتجاجی مظاہرے کرے وہاں پر سڑکوں کو بند کرے لاہور کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو ملتان روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے فیروسپور روڈ کو جگہ جگہ پر بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیا مناظر ہے میں لاہور کی طرف نکل رہا ہوں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے تمام فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی تک جو چیزیں کلیئر ہوئی ہیں نمبر ون یہ حافظ سعید حسین نزدی کو واقعی اب گرفتار کیا گیا ہے ویڈیو ثبوت آ چکے ہیں کب گرفتار کیا کہاں سے کیا وحدت روڈ سے اپیرنٹی نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے ہی گرفتار کیا ہے اور یہ رہیم سپر سٹور کے جو مالک ہے ان کا نماز جنازہ پڑھا کر وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے الزام کیا ہے صحافیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے جو اہم خبر ہوگی جس پر مجھے ہوگا کہ یہ خبر آپ تک مہنی چاہیے بجائے اس کے نمبر بنانے کے لیے ویوز لینے کے لیے میں ادھر ادھر سے خبریں لاکر آپ تک پہنچاتا رہا ہوں تو اس لیے مجھے ٹائم لگ رہا ہوں میں بالکل تیار ہو کے آپ کو یہ انفرمیشن نہیں دے رہا اس گرفتاری کے اوپر ابھی تک حکومتی یا پھر اپوزیشن کی جو جتنی بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹیا ہے یا کسی مذہبی جماعت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تحریک لبائی کے جو اپنے مجلس شورہ ہے ان کی جانب سے ویڈیو ریلیس کی گئی ہے چالیس پچاس سیکنڈ کی کہ جناب آپ لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کرے پروٹیسٹ کرے سڑکوں کو بند کرے اور لاہور کی حد تک تو میں خود کنفرم کہہ سکتا ہوں دو تین ریپورٹرز نے مجھے ویڈیوز بیجی کہ بند روڈ کو ملتان روڈ کو فیروز پور روڈ کو جو تین بڑی اور مین روڈز ہیں ان کو فی الحال جگہ جگہ سے بلوک کیا گیا ہے ابھی میں جاؤں گا لاہور اور وہاں پہ جا کے لائف آپ کو انشاءاللہ مناظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ قتل کا مقدمہ کہا پر درج ہوا ہے ان کو کس مقام پر رکھا گیا ہے کس پولیس ٹیشن میں رکھا گیا ہے یہ معلومات ابھی آنا باقی ہے جو معلومات ہم تک پہنچے گی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے ہمارا ساتھ رہی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات